بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد النبی الامی والی و صحابہ بارک وسلم صلاتاً و سلاماً کھانے میں بے برکتی کھانے میں بے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کھانے کے وقت ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر تھے اتنے میں ایک نو عمر بچی بھاگتی ہوئی آئی اور ایسا معلوم ہوا ہو رہا تھا کہ وہ بھوکی ہے بیتاب ہے اور ابھی تک کسی نے کھانا سرو نہیں کیا تھا اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب تک کھانا سرو نہیں فرمایا تھا مگر اس بچی نے آ کر جلدی سے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کو کھانے سے روک دیا پھر تھوڑی دیر بعد ایک دہاتی آیا اور ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ وہ بھی بھوکا ہے بہت بیتاب ہے اس کھانے کی طرف لپک رہا ہے اس نے بھی آ کر کھانے کی طرف ہاتھ بڑھانے کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی ہاتھ پکڑ لیا اور اس کو بھی کھانے سے روک دیا اس کے بعد پھر اپنے تمام صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا ترجمہ سیطان اس کھانے کو اس لئے اپنے لئے حلال کرنا چاہتا تھا کہ اس کے کھانے پر اللہ کا نام نہ لیا جائے چنانچہ اس نے اس لڑکی کے ذریعے کھانا حلال کرنا چاہا میں نے بیگر سلام کیوں کھانا کھانا چاہ رہی تھی مگر میں نے اس کو پکڑ لیا اللہ کی قسم سیطان کا ہاتھ اس لڑکی کے ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے اب آپ سوچ لیجئے کہ بسم اللہ شریف پڑھ کے نہیں کھائیے گا تو سیطان آپ کے ساتھ کھائے گا